السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات سر عبدالصد تارخان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استغبال ہے آج ہم جماعت نہم اردو زبان کی چوتھے سبخ تحمید کے سوالات کی جوابات اور سرگرمیاں کریں گے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لیٹس بگن جان پیچھان کی مدد سے شجری خاکہ مکمل کیجئے سید سلمان ندوی شخصیت پیدائش وفات وطن عالی تعلیم خدمات ادارت تصانیف زبانوں پر مہارت چلے دیکھتے ہیں پہلے کا سوال سید سلمان ندوی شخصیت میں کیا ہے ان کی پیدائش بائیس نومبر اٹھارہ سو چورہ سی اسوی کو ہوئی اور ان کی وفات انیس سو تیرپنی اسوی کو ان کا وطن کون سا تھا یہ وطن تھا دیسنا جو پٹنا میں ہے بیہار عالی تعلیم کہا پر حاصل کی ندویت العلمہ لکھنو میں عالی تعلیم حاصل کی ان کی خدمات کیا ہے ادارت انہوں نے الہلال کی ادارت کی تھی اور دار المسننفین کی بھی ادارت کی تھی ان کی تصنیفات کون کون سی ہے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض الخران خطبات مدرس اور نخوش سلمانی چلے اگلے دیکھتے ہیں زبانوں پر مہارت کون کون سی زبانوں پر مہارت تھی اردو، عربی، عبرانی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مہارت حاصل تھی اب دیکھتے ہیں ایک سوال ہے پاندان، اگالدان وغیرہ میں دان کے لفظی جز کو لاحقہ کہتے ہیں دوسرے لاحقوں کے استعمال کی مثالیں لکھیں مثالیں لکھنا ہے یہاں پر زہل کے لفظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھی یعنی ٹھیٹ، ہیر پھیر، گھرے لو، لگاؤ، جیوتیش، ملان سبق میں ایک جملہ آیا ہے اس کو دنیا کی دوسری زبانوں سے سروکر رکھنا پڑے گا دنیا کے لئے اردو میں استعمال کی جانے والا لفظ عالم لاحقہ استعمال کرتے ہوئے کونسا لفظ برانا ہے؟ اگالدان، پالدان، اس کے علاوہ دلدار یعنی دار کیا ہے؟ لاحقہ ہے ضرورت مند، مند کیا ہے؟ لاحقہ ہے سرمہ دانی جیسے کہ آتیج دانی، کوہ دانی ویسے ہی سرمہ دانی یہ بھی کیا ہے؟ لفظ ہے چلی دیکھتے ہیں خانہ پوری کرنا ہے کسی دوسری زبان کے لفظ کو عربی بنانے کا عمل کسی دوسری زبان کے لفظ کو فارسی بنانے کا عمل اور غیر ملکی زبان کے لفظ کو ہندوستانی بنانے کا عمل اس کے خانہ پوری کرنا ہے اس کے بعد ہے لفظ جلوس کے بارے میں تفصیل سے لکھی اور سبخ کی روشنی میں لفظ نقد کی تشریح کیجئے چلے دیکھتے ہیں خانہ پوری کوئی سی لفظ کو عربی میں مستار لینا یا بنانا یعنی کیا ہے تعریب اور فارسی میں تفریس اور اردو میں لفظ بنانا تحنید ہے لفظ جلوس کے تفصیل عربی میں لفظ جلوس کے معنی بیٹھنے کے ہیں ایک بادشاہ کی جگہ جب دوسرا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا غیر عربوں نے اس کے لئے عربی لفظ جلوس استعمال کیا تخت نشینی کے سال کو سال جلوس کہا جانے لگا جب نیا بادشاہ پہلی مرتبہ تخت پر بیٹھتا تھا تو لاؤ لشکر تذک و احتشام کے ساتھ مجمع کے نکلنے کی جلوس کہنے لگے جب بادشاہ اور حاکم دروار میں بیٹھے تو جلوس سے اجلاس بنا لیا گیا یعنی بادشاہ اور حاکم دروار سب کہاں بیٹھ رہے ہیں جب دروار لگتا ہے تو اسے کیا کہیں اجلاس کہا گیا جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں آج کل انجمنوں کے جلسوں کے بھی اجلاس ہونے لگے ہیں چلے اگلہ دیکھتے ہیں لفظ نخت کی تشریح لفظ نخت کے عربی معنی پرکنے کے ہیں اس لحاظ سے اسے آج کل تنخید کے معنی میں استعمال کرتے ہیں چونکہ سکھوں کو پرکھا جاتا ہے اس لئے اسے فارسی میں نخت کے معنی سکھے ہو گئے دام کی صورت میں سکھے دیے جاتے ہیں اس لئے اردو میں نخت دام کے معنی وہ دام ہے جو فوری ادھا کر دیا جائے چلے اگلہ دیکھتے ہیں لفظ غدر کے بارے میں تفصیل لکھئے سبخ کی روشنی میں دی ہوئی سرگرمی مکمل کیجئے مثال یعنی آشا آس برکہ روتوی جار ویبخا کا مکمل کیجئے پہلا دیکھتے ہیں لفظ غدر عربی زبان میں غدر کے معنی بے وفائی کرنے کے ہیں اس لئے فوج جو اپنے عہد کو توڑ کر بے وفائی کرنے پر آمادہ ہوتی ہے تو اسے غدر کہتے ہیں ظاہر ہے اس بے وفائی یعنی غدر کا دوسرا مطلب داخلی بدامنی یا پھر ملک میں بدامنی بھی ہو سکتی ہے چلے دو الفاظ ہیں آشا آس برکہ روت یعنی برسات ویچار یعنی بیچار خیال وغیرہ اب یہ بے وفاقی کے الفاظ کون سے ہیں فلک فلاکت مفلوک فلاکت زدہ مفلوک الحال یعنی سارے کے سارے الفاظ کون سے لیے گئے ہیں فلک سے لیے گئے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ